موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات مہترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں عیب جوئی کے بارے میں جانیں گے یعنی لوگوں میں عیب نکالنا ادھر ادھر تاک جھاک کرنا پھر لوگوں میں عیب نکالنا خواہ وہ کسی آدمی میں عیب ہو کسی بچے میں عیب ہو یا کسی عورت میں عیب ہو کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے لوگوں میں عیب نکالنا ہوتا ہے ہر ایک میں کوئی نہ کچھ کچھ نہ کچھ کسی سامان میں عیب نکالنا ہے کہیں کسی شہ میں عیب نکالنا ہے جبکہ عیب ہے نہیں لیکن عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کا عیب نکال کے لوگوں کو زلیل و خار کرنا ان کی فقط عادت سی ہو جاتی ہے تو یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اللہ و رسول کا اس میں کیا معاملہ ہے انہی سب باتوں کو انشاءاللہ عز و چل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے حضرت محترم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں احباب رشتہ دار اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور سواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا سواب ملتا رہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر عیب جوئی یعنی عیب تلاشنا کسے کہتے ہیں اور عیب جوئی یعنی کسی میں بھی کوئی نہ کوئی عیب نکالنا یہ اس کا کیا حکم ہے شریعت میں حضرت محترم ادھر ادھر کان لگا کر لوگوں کی باتوں کو چھپ چھپ کر سننا یا تاک جھاک کر لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ بڑی ہی چھوڑی حرکت اور خراب عادت ہے دنیا میں اس کا انجام بدنامی اور زلط و رسوائی ہے اور آخرت میں اس کی سزا جہنم کا عذاب ہے حضرت محترم تو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں عیب جوئی یعنی لوگوں میں عیب تلاشنے کو کتنا زیادہ ناپسند کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ اس کا ٹھکانہ ہی اللہ نے جہنم بنا دیا کہ وہ انسان مرنے کے فوراں بعد اپنی انہی حرکتوں کے وجہ سے جہنم میں جائے گا کیونکہ جیسے جھوٹ چگلی غیبت جیسی چیزیں اللہ نے شریعت میں حرام کی ہیں ویسے ہی عیب جوئی بھی اللہ نے شریعت میں حرام کی ہے ہر انسان اپنے آپ میں دیکھے کیونکہ جب ہم کسی پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ایک انگلی اصل میں اس کی جانب ہوتی ہے لیکن تین انگلی خود ہماری جانب ہوتی ہے ہمارے عیبوں کو وہ اشارہ کرتی رہتی ہے کہ اس سے پہلے تم دوسروں کے عیب کو دیکھو پہلے اپنے عیب کو دیکھو کہ کیا تم نے اللہ کے راستے سرات المستقیم پر چلنے کی ساری کی ساری کہانیاں مکمل کر لی ہیں کیا تم سرات المستقیم پر بطری کے احسن چلنے لگے ہو کیا تم اللہ و رسول کی تمام باتوں پر عمل کرنے لگے ہو یا پھر تم دنیاوی کو یہ عیب نکال رہے ہو تو کیا تم نے اپنے عیب بارے میں سوچا کہ تمہارے اندر کتنے عیب ہیں اگر ان عیبوں کو اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو تم کسی کو اپنی شکل دکھانے کے لائق بھی ہم میں سے کوئی بھی انسان نہیں رہے گا ہم میں سے ہر شخص ہر وقت ایسے ایسے کاموں کو کرتا ہے ایسے ایسے گناہوں کو انجام دیتا ہے کہ وہ فقط ہمارا رب ہی جانتا ہے اور ہمارا رب کتنا بڑا کریم ہے کتنا بڑا ستار العیوب ہے کہ وہ بندوں کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے کہ کہیں یہ بندہ زلیل و خوار نہ ہو لیکن وہی بندہ اللہ کے دوسرے بندوں کے عیبوں کو نکالنے میں ہر وقت لگا رہتا ہے تو ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ حقیقت میں پاک ذات اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے رب کی ذات ہے اور اللہ رب العزت کے پاک کرنے کی وجہ سے انبیاء کرام کی ذات بھی پاک ہے اور فرشتوں کی ذات یعنی ان دونوں سے بھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا یہ دونوں بھی معصوم ہوتے ہیں یعنی انبیاء کرام اور انبیاء کرام اور فرشتے یہ دونوں ہی اللہ رب العزت نے ان کو معصوم کر رکھا ہے ان سے بھی کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو بھی معصوم نہیں کیا کسی کو بھی گناہوں سے پاک نہیں کیا ہاں ان کے علاوہ اولیاء کرام صحابہ کرام یا جتنے بھی اللہ کی نیک بندے رہے ہیں پہلے اور آج بھی جو اللہ کے ولی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیہ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے ایک ہوتا ہے معصوم ہونا ایک ہوتا ہے محفوظ ہونا معصوم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیہ گناہوں سے ان کو پاک کر دیا ان سے گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا اسے کہتے ہیں معصوم ہونا محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچایا ہوا ہے اللہ نے ان کو یعنی وہ گناہ ان سے پوسیبل تو ہے لیکن ان سے کبھی گناہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے لیکن پوسیبلٹی بہر صورت قائم رہے گی کبھی بھی گناہ ہو سکتا ہے لیکن معصوم وہ لوگ نہیں ہو سکتے صرف محفوظ ہے اور قیامت تک جدنے بھی اللہ کے ولی آئیں گے یا آج بھی جو اللہ کے اولیاء اکرام موجود ہے وہ سب کے سب محفوظ ہیں اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر رکھا ہے لیکن اب عام انسان کی بات کریں تو عام انسانوں میں جو بھی ہیں وہ ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ اولیاء اکرام اور علماء اکرام کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب عوام الناس میں آتے ہیں جو بھی ہیں اولیاء اکرام اور علماء اکرام کے علاوہ جو بھی ہیں سب عوام الناس میں ہیں تو عام انسان سب کے سب ہیں ان علماء اکرام اور علیاء اکرام کے علاوہ تو وہ ذہن و دماغ میں اپنی اس بات کو بٹھائیں کہ علماء اکرام اگر وہ بھی اولیاء اکرام ہیں کوئی علم ہے جو ولی بن گیا تو وہ بھی محفوظ ہو جائے گا لیکن اگر وہ صرف علماء کرام خالی عالم ہیں تو وہ بھی گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں ان سے بھی نہ معصوم ہیں وہ نہ محفوظ ہیں ابھی وہ صرف عالم ہیں تو نہ وہ معصوم ہیں نہ ہی محفوظ ہیں ان سے گناہ بلکل ہو سکتا ہے تو اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیں کہ ہمیشہ ہر انسان یہ بات کو سمجھے کہ اللہ نے میرے اندر بہت سارے عیب ہیں لیکن اللہ نے ان عیبوں کو چھپا رکھا ہے میں نے بہت سارے اپنے نفس پر ظلم کر کے بہت سارے ایسے ایسے گناہوں کو کر رکھا ہے کہ اگر میرا رب ان گناہوں کو لوگوں پر آشکار کر دے تو میں ذریل و خوار ہو کر ذلت و خواری کے زندگی میں ہمیشہ کے لیے دھس جاؤں گا لیکن اللہ کتنا بڑا کریم ہے اللہ کتنا بڑا رحیم ہے کہ ہمارے لاکھ گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے لوگوں تک ہمارے گناہوں کو نہیں پہنچنے دیتا حضرات مہترم یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو عیب جوئی لوگوں میں عیب نکالنے کا جو گناہ ہے اس کا جو سزا ہے اس کی سزا فقط جہنم ہے اور کسی میں عیب نکالنے والوں کے کانوں اور ان کی آنکھوں میں قیامت کے دن سیسہ پگھلا کر ڈال دیا جائے گا حضرات مہترم قرآن مقدس میں اور حدیثوں میں خداوند کریم اور ہمارے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَجَسَّسُ لوگوں کی جاسوسی مت کرو ادھر ادھر تاک جھاک مت کرو لوگوں کی باتوں کو کان لگا کے مت سنو اور ادھر ادھر لوگوں میں عیب مت تلاشو اللہ رب العزت نے صاحب صاحب اس بات کو منع فرما دیا یعنی کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا حرام اور گناہ ہے مردوں کے بنیزبت عورتوں میں یہ عیب زیادہ پایا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں اور ایک دوسروں میں کمیاں نکالنے میں زیادہ تل لگی رہتی ہیں اسی لئے تمام کے تمام ان عورتوں اور معزز خواتین سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ ان گناہوں سے خود بھی بچیں اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی بچائیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو خاص طور سے ان گناہوں سے محفوظ کر کے اپنے مقدس جگہ یعنی جنت میں اللہ رب العزت آپ کو داخل فرمائیں حضرات محترم ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دوائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک ضرور پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ